محمد اقبال ریکنسٹرکشن چپٹر ون میں کہتے ہیں کہ پروفیسر وائٹ ہیڈ اسی لیے کہتے ہیں کہ مذہبی ادوار اقلی ادوار ہوتے ہیں کیونکہ جتنی تشنگی جتنی کریوسٹی مذہب پیدا کرتا ہے کائنات کے لیے اتنی کوئی اور بک نہیں کرتی سکول کالج کی کتاب پڑھ کے پیپر دیں نہ دیں وہ ایک بات ہے مگر مذہبی کتاب میں تو وعدہ ہو گیا کہ خدا آج تیری کائنات کو پرکھوں گا تیرے آسمان کو دیکھوں گا تیرے زمین آسمان کو جان چوں گا تو کچھ کروں گا بغیرہ بغیرہ تو علامہ یہی کہتے ہیں تمید بانتے ہو کہ مذہب جو ہے وہ جیسے ایک پرندہ ٹریک لیس سکائے میں ٹریول کر لیتا ہے تو مذہب کی بھی گرپ جب آپ کی شعور مذہبی شعور کے لیے کالفائی کر جائے تو ویسا ہو جاتا ہے اور گو کے فلسفہ چیزوں کو اجزاں میں دیکھتا ہے مذہب چیزوں کو کل میں دیکھنے کے ایک رویہ پیدا کرتا ہے جیسا میں نے آخری لیکچر میں کہا کہ مذہب ہی وہ قوت ہے جو بے اک وقت مادے کو مکمل کرتے ہوئے ناصر قادری کے اندر کی یاسیت اداسی تگودہ اور پیشنز کو اٹینڈ کرتا ہے ایک سنگل مومنٹ آف ٹائم میں وہ پھول جس کو وہ دیکھتے ہو اس پہ کیوریس ہو رہا ہے کہ یہ کیسے گریوٹی کے خلاف زمین سے باہر آیا ہے اسی لمحے اس پھول کو تکتہ تکتہ اپنے اندر کی انفسی جتنے سفر ہیں جتنی تساکین ہیں وہ بھی مکمل کر رہا ہوتا ہے تو علامہ کے مطابق پہلی بات یہ کہنا کہ مذہبی تجربے کے لیے نا اکل بد اکل یا بد حواس ہونا چاہیے یہ بات غلط ہے یہ بات ہماری کمی ہم کنوے نہیں کر پائے مذہبی تجربہ اقلی تجربات کی تکمیل کے بات ہوتا ہے مذہبی تجربہ is the cherry on the top مذہبی تجربہ جب میں چیزوں کو باہر سے اندر دیکھ دیکھ کے تھک جاؤں تو ایک دفعہ چیز کے اندر سے باہر کو دیکھنے کی کوشش کا نام ہے جب ریشنل فاؤنڈیشنز کے تحت میں چیزوں کو اجزاں میں دیکھ دیکھ کے تھک جاؤں تو میری اس تھکاوٹ کو دور کرنے کا نام وہ مذہبی تجربہ ہے جب میں تمام اشیاء کو ایک کل میں ڈال کے ایک ون میں ڈال کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں حوالے سے ریکنسٹرکشن کے میں تقریباً تیسرے پیرے میں علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی وہ دعا اللہمارنہ حقائق الاشیاء ہمیں یاد ہونے چاہیے اور اب وقت آ چکا ہے قادری صاحب کہ ہم اپنے بچوں کو ربی زدنی علماء کے ساتھ یہ بھی رسول کی دعا سکھائیں ہم یہ تو سکھاتے ہیں یا اللہ میری علم میں اضافہ فرما لیکن اس علم کے لئے ہم نے کورس کے باہر کوئی کتاب نہیں پڑھی آج تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی دعا تب ہی قبول علم میں اضافہ فرما کس شہ سے فرمائے اللہ جس میں تم اپنے ذہن پر کفل لگا کر بیٹھے ہو کہ کوئی مشکل لفظ آئے گا تو انشاءاللہ ذہن کی چار دیواری میں نہیں آنے دوں گا تو یہاں پہ علامہ نے کہا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے چیزوں کی نیچر کا علم دے مجھے چیزوں کی حقیقت کا علم دے وہ جو برٹن رسل نے کہا تھا ہمیں صرف چیزوں کا ایک دوسرے سے ریلیشن پتہ ہم کسی شہ کو نہیں جانتے پھول کے اوپر روشنی ڈلے اور نیچے سے پانی ملتا رہے تو وہ کیا بن جاتا ہے وہ اور کھل جاتا ہے ہم یہ جانتے ہیں پھول کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے پھوٹو سنتسز ہے رنگ ہے اس میں روٹس ہیں یہ ہے کیا باب اب ہمیں ڈھونڈ لینا چاہتے ہیں علامہ یہیں پہ پھر فرماتے ہیں کہ ریشنل فاؤنڈیشن کے ساتھ اسلام میں ایک دور آیا جب ہم یونانی فلسفے سے بہت متاثر ہوئے متاثر ہونا اور ماننا دو لیدہ لیدہ شیعہ ہیں کائنات میں میرا ذہن جتنا چارج آپ نیچے کو پڑھ کر ہوتا ہے کسی شیعہ کو پڑھ کر نہیں ہوتا مگر کیا میں اس کو مانوں مطلب یوں سمجھ لیں کہ نیچے کا کام ایک سائیکڈیلک ہے میرے لیے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یونانی فلسفہ سائیکڈیلک کا کام کرتا ہے واپس آپ کو زمین پیانا پڑھتا ہے وہاں علامہ نے سکرات اور افلاتون کے ترمیان ایک ایک ان کے دلیل دی اور اس کا رد قرآن سے دیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے تو علامہ پہلے کہتے ہیں کہ سکرات کا یہ کہنا سکرات یہ کہتا ہے کہ کائنات میں مکمل علم حاصل کرنا فقط آدم کا علم ہے کیونکہ مگر وہ اس بات کو بھوٹ گیا ہے جو ہمارے ہاں روایت میں ہے کہ اللہ تعالی ہنی بی کے اوپر بھی شہد کی مکھی کے اوپر بھی وہی نازل کرتا ہے تو اس لئے سکرات کا کینوس علامہ نے یہاں ریجیکٹ کیا ہے اس کے بعد علامہ افلاتون پر آتے ہیں جو اس کی تھیوری آف پارم اینڈ ریالیٹی جو میرے کچھ سٹوڈنٹس مجھا بھی نظر بھی آرہے ہیں اس گروپ میں وہ جانتے ہیں میری بھی ذاتی پرسنل تھیوری ہے یہ تھیوری ہر مذہبی آدمی کو انگلیوں پر ہوتی ہے اور زبان پر ہوتی ہے یعنی انگلیوں پر کہ ہر وقت وہ بولنے کے لیے اس کے حمایت میں تیار ہوتا ہے اور اس کا مزہ زبان پر بھی آ رہا ہوتا ہے تو افلاتون نے یہ جو کہا کہ یہ کائنات شیڈو کائنات ہے یہاں چیزوں کی فارمز موجود ہے ریالیٹی نہیں موجود ریالیٹی ایک ایک یوٹوپین یا کسی پیرلل ورلڈ یا ہمارے ذہن کے اندر آرکیٹائپس کی صورت میں موجود ہے جس کی بنا پہ ہم یہاں ہزاروں مختلف درختوں کو دیکھتے ہوئے ایک درخت کا لفظ کی ضرب لگا کے ان سب کو سمجھ لیں افلاتون کی جو تھیوری ہے یہ بہت ہی بڑی تھیوری ہے اگر ہم اب آگے آئیں تو علامہ نے وہاں پہ سورہ دہر سے افلاتون کو ایک رد پیش کیا ہے ایک کاؤنٹر آرگومنٹ پیش کیا رد تو بہت بہی سخت ورڈ ہو گیا مجھے طرف سے اللہ تعالیٰ الانسانی ہینو منداری اللہم یکنشے مزہدہ وہ آگے جا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان پر کیا ایک سا وقت بھی گزرے وہ قابل ذکر شہنہ تھا لیکن پھر فجال نہ ہو سمین بصیرہ پھر ہم نے اسے سماعت اور بسارت بکھی وہ گیب ہم دہ گفت رادہ دہ ویلیوبل گفت اور پھیرنگ ان سائٹ تو یہاں پہ علامہ فلطان کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ بیلیوبل گفت اسی لئے ضروری ہے تو کیونکہ ہمیں اس کائنات میں ریل کا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے یہاں سے علامہ اگلی جو جمپ لیتے ہیں وہ کانٹ کی طرف لیتے ہیں اور کانٹ کو جن لوگوں نے ریشنلزم میں ریشنالٹی میں نہیں پڑا انہوں نے کچھ تو کانٹ نے کریٹیک آف پیور ریزن میں اکل کی لیمیٹیشنز بتائی تھی کانٹ نے یہ بتایا تھا کہ اکل کی اپنی کچھ ضرورتیں اپنی کچھ مجبوریاں ہیں کچھ ازمشنز ہیں جس کے بغیر وہ چیزوں کو پروسس نہیں کر سکتا اور وہ اگر تین بڑی کیٹیگریز ہیں تو ان میں سے دو بڑی یہ ہیں سپیس اور ٹائم اکل کسی اس شئے کو نہیں دیکھتی نہیں سوچتی نہیں سمجھتی نہیں پروسس کرتی جو زمانی اور مکانی نہ ہو جو سپیس اور ٹائم میں موجود نہ ہو کانٹ نے یہ اکل کی ایسے جیسے عادت کے طور پر بتایا کہ اس کی مجبوری ہے کہ کسی بھی شئے کو دیکھنے کے لیے ان دو ضرورتوں کا اس شئے کا پورا کرنا بہت ضروری ہے تو کانٹ کی یہ بات کسی حد تک مذہبی لوگوں کو بھی پسند آ رہی تھی مگر غزالی نے یہاں پر ایک اور جمپ لیا اور یہ بات سامنے رکھی اب یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے کہ وہ شئے جو سپیس اور ٹائم میں آ جائے گی وہ اپنے آپ کو نالج کہلوا سکتی ہے ریل نہیں کہلوا سکتی ہے اس لیے کہ جو شئے وقت میں موجود ہے اس کے اندر ایک تغیر ہے ایک چینج ہے اور اس چینج کی وجہ سے وہ اپنے اندر ایک تبدیلی رکھتی ہے جس کی وجہ سے ہم کبھی اس کی ٹوٹیلٹی کو نہیں حاصل کر سکتے جن لوگوں کا انٹرسٹ فیزکس ہوگا ان کو اس وقت سن کے ہائزن برگ یاد آیا ہوگا مگر اس وقت ہم ہائزن برگ کتنی جارے ہیں ہم پیور غزالی کی ڈیبیٹ میں رہ کے بات کر رہے ہیں کہ کانٹ کی یہ بات جو کہ شاید اس صدی کی دس نوبل کے برابر ہو کہ ہم ایک ہولوگرافیس میں زندہ ہیں یہ کائنات عقل کی عادتوں کی کائنات ہے یہ کائنات زمانی و مکانی کائنات ہے یہ کائنات زمان و مکان کی ڈائمنشنز میں آئے بغیر پروسس نہیں کر سکتی خیر کانٹ کی اس بات پر شاپن ہائر نے بھی بہت زیادہ تنقید کی تھی شاپن ہائر رومانوی آدمی تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو بات ذہن میں ہو اس کا باہر ہونا ضروری ہی نہیں کیونکہ سب سے بڑی سپیس آوٹر ورلڈ نہیں ہے مگر ہیومن کانشیسنس ہے غزالی نے اس کے برعکس کانٹ کو یہ بات کہی تھی جو زیادہ رہی باتیں دونوں کے ادوار میں بہت فرق تھا مگر غزالی یہ سمجھتے ہیں کہ مستک ایکسپیرینس جو ہے وہ لا زمانی ہوتا ہے اور لا مکانی ہوگا ہے اب یہاں ملامہ کی ڈیفینیشن او میسٹک ایکسپیرینس ان کمپاریزن ٹو نالج کی طرف آئیں تو علامہ یہ کہتے ہیں کہ مذہبی تجربہ حقیقت کی لا زمانی او لا مکانی پریزنس کا نام ہے مذہبی تجربہ ریالیٹی کی لا زمانی لا مکانی موجودگی کا نام ہے جب ریالیٹی ٹائم اور سپیسلس ہوگے ایک یونٹری مومنٹ میں مجھے فیل ہو اس کو ریلیجیس ایکسپیرینس کہیں گے علامہ نے یہاں پر پھر فرمایا کہ قرآن نے کچھ ایسی بات لوحے محفوظ کے متعلق کہی ہے it is an infinite truth of reality the reality which reveals itself in serial time of finite concepts appearing to reach our unity which is already present in them یعنی کہ ایک بہت بڑی کہانی ہے جو آہستہ آہستہ کھل رہی ہے اور وہ کہانی کھل کی صورت میں موجود ہے مگر ہماری آنکھوں کے سامنے وہ یونٹ بائی یونٹ ہو کر گزر رہی ہے تو علامہ نے یہاں پہ پھر دوسری بات رکھی کہ قرآن کا بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو ریلیجیس ایکسپیرینس کے لیے آپ کی کانشیسنس کا کینوس وائیڈ کرتا جائے قرآن آپ کے شعور کا کینوس وائیڈ کرتا جائے کیونکہ اکل اپنی عادت میں چیزوں پہ حکم لگائے گی وہاں سے معنی اخذ کرے گی شعور ایک ایسا مطلب کہ اکل ایک قدال ہے ایک قدال کی صورت میں چیزوں کو ڈک کرے گی ان پہ ضرب لگائے گی ان پہ حکم لگائے گی اور ان سے معنی نکالے گی شعور ایک شیشہ بنا دے گا آپ کو جو بغیر زور لگائے چیزوں کو اپنے اندر اتار لے گا without distorting their reality یہاں پر اکلال نے فرمایا کہ ہمیں قدالے مارنے کی ہیمرنگ کرنے کی اتنی عادت ہو چکی ہے کہ ہم نے ریشنیلیٹی سے بلند وہ کانشیسنس جو ریالیٹی کو کک کرواتی ہے اور اس کے پاس کئی فیکلٹی موجود ہیں وہ اپنی سب سے بڑی فیکلٹی خود کی طرف رجوع سب سے کم کرتی ہے اور جب وہ اپنی طرف رجوع کرتی ہے تو بہت ہائر میننگ اس میں پیدا ہوتے ہیں اسی حوالے سے علامہ نے کلینکلی یہ لکھا کہ تو یہاں پر علامہ نے پھر مختلف فیکلٹیز کا ذکر کیا انہوں نے قالبہ اور عفیدہ کا ورڈ جوز کیا کہ یہ ہماری انر انٹیوشنز ہیں یہاں پر علامہ نے دوبارہ ثرڈ سورت کی ون نائنٹی ون آیت کی طرف رجوع کیا اور وہاں پر علامہ نے فرمایا کہ جزکرون اللہ قیام وقعودن والا جنوبیم جتفکرون فی خلق سمواتی والر یعنی اٹھتے بیٹھتے کروٹے بدلتے یہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں یعنی وہ مومنٹس جب اکل ایکٹیولی حکم نہیں بھی چلا رہی ہوتی تب بھی یہ لوگ پریزنس کی صورت میں ریالیٹی سے انٹچ ہوتے ہیں اس وقت یہ لوگ کانشیس لی کانشیس فارمز کی صورت میں ریالیٹی سے ایک ایکٹیو ریلیشنشپ اپنا بحال رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ہمارا بھائی آج کا بیس منٹ میں ایک بڑا کوئک سی بات تھی اس میں ہم نے یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ کیسے علامہ محمد اقبال ریلیجیس ایکسپیرینس کی طرف اپروچ کرتے ہیں اور اس وقت کی ضرورت ہے آج ان کو ہمارے ریچولز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ریچولز تمام مذہب کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ کونسی تہذیب اپنے مذہبی لٹریچر کے موجودگی میں اپنی کانشیسنس کو اتنا تبدیل کرے گا کہ کائنات ان کی آنکھوں کے آگے ٹرانسفارم ہو وہ خود تقدیر بن جائیں تو جانے سے پہلے اس پورے لیکچر کی ایک نظر میں جلدی سے سنا دیتا اقل و دل اس کا نام ہے وہ علامہ کہتے ہیں بس یہ ایک منٹ میں ختم ہو جگہ علامہ کہتے ہیں کہ اقل نے ایک دن یہ دل سے کہا بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں ہوں زمین پہ گزر فلک پہ میرا دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں اقل نے دل سے کہا دیکھ میں زمین پہ روتی ہوں دیکھتی آسمان پہ ہوں میں نے مارز پر اتار دیا ہلیکاپٹر تو ہوں ہوں زمین پہ گزر فلک پہ میرا دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں حکام دنیا میں رہ بری ہے میرا مثل خزر خج استفاہ ہوں میں دل نے یہ سب سن کر کہا پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں رازِ ہستی کو تو سمجھتا ہے پر آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں You know God I experience God تم متقلم ہوتے ہو تم اس پہ تجزیہ کرتے ہو میں اسے انکاؤنٹر کرتا ہوں دل نے یہ سب سن کر کہا پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں رازِ ہستی کو تو سمجھتا ہے پر آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں اے تجھے واسطہ مظاہر سے پر باطن سے آشنا ہوں میں تو خدا جو تو خدا کی جستجو کرتی اقل خدا نما ہوں میں جس نے اپنے نفس کو جانا کوئی اللہ کو جان دیا تو خدا جو خدا نما ہوں میں عقل کی انتہا ہے بے تابی اور دعوانہ الحمدللہ رب العالمین کوئی سوال تو پھوچ لیجئے کوئی بات غلط لگی تو معذرت دیتی جائے تو یہ ہمارا بھائی آج کا بیس منٹ میں ایک بڑا کوئک سی بات تھی اس میں ہم نے یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ کیسے علامہ محمد اقبال ریلیجیس ایکسپیرینس کی طرف اپروچ کرتے ہیں اور اس وقت کی ضرورت ہے آج ان کو ہمارے ریچولز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے ریچولز تمام مذہب کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ کونسی تہذیب اپنے مذہبی لیٹریچر کی موجودگی میں اپنی کانشیسنس کو اتنا تبدیل کرے گا کہ کائنات ان کی آنکھوں کے آگے ٹرانسفارم ہو وہ خود تقدیر بن جائیں تو جانے سے پہلے اس پورے لیکچر کی ایک نظر میں جلدی سے سنا دیتا ہوں اکل و دل اس کا نام ہے وہ علامہ کہتے ہیں بس یہ ایک منٹ میں ختم ہو جیگہ علامہ کہتے ہیں کہ اکل نے ایک دن جے دل سے کہا بھولے بٹکے کی رہنما ہوں میں ہوں زمین پہ گزر پلک پہ میرا دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں اکل نے دل سے کہا دیکھ میں زمین پہ رہتی ہوں دیکھتی آسمان پہ ہوں دیکھ میں نے مارز پر اتار دیا لیکاپٹر تو ہوں زمین پہ گزر پلک پہ میرا دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں حکام دنیا میں رہ بری ہے میرا مثل خزر خج استپاہ ہوں دل نے یہ سب سن کر کہا پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں رازِ ہستی کو تو سمجھتا ہے پر آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں You know God I experience God تم متقلم ہوتے ہو تم اس پہ تجزیہ کرتے ہو میں اسے انکاؤنٹر کرتا ہوں دل نے یہ سب سن کر کہا پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں رازِ ہستی کو تو سمجھتا ہے پر آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں اے تجھے واسطہ مظاہر سے پر باطن سے آشنا ہوں میں تو خدا جو تو خدا کی جستجو کرتی اکل خدا نمہ ہوں میں جس نے اپنے نفس کو جانا کوئی اللہ کو جان دیا تو خدا جو خدا نمہ ہوں میں اکل کی انتہا ہے دے تابی وقت رتابانہ الحمدللہ رب العالمین کوئی سوال کو پوچھ لیجئے کوئی بات غلط لگی تو معذرت دیجئے قرآن ہم نے زبانی سطح پر پڑا ہوئے جیسے اکبال نے فرمایا ہم نے قرآن ایکسپیرنس نہیں کیا ہم نے قرآن کے کاری ہیں ہم قرآن خود نہیں ہیں تو یہی زوال کی بڑی وجہ ہے یہی ہماری انفیرارٹی کامپلیکسز کی بڑی وجہ ہے کہ ہماری کلاسز میں بچوں کو میزلوپ سے موٹیویشن پڑھائی جاتی ہے خود سوچ لیجئے ہم ریٹس کی اور لیمز کی اوپر لرننگ تھیوریز جو ٹیسٹ ہوئی تھی وہ آج ہم اگر آڈینس میں کسی کو سوال ہے کائنلی ریز یو ہینڈ تاکہ فرم صاحب میں آپ کو فرم صاحب سے اگر آپ کو کوئی کوششن پوچھنا ہے پریز ریز یو ہینڈ کوئی بھی آڈینس میں اگر ہو آج کے جو موضوع تھا اس کے رلیٹڈ میری آواز آرہی ہے خرم بھائی میری آواز آرہی ہیں خرم صاحب جی مجھے تو آرہی ہے آپ کے آرہی ہے آپ کے آرہی ہے اچھا 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 ٹھیک ہے بس خرم صاحب آپ کنٹینیو کریں دس منٹ کے لیے اندین ہم دس منٹ بعد اس کو کلوز کرتے ہیں آئی تھی نوبیڈی اس کوئیشن سو پلیز دس منٹ کے لیے آپ سٹارٹ کریں مینویل اگر کوئی کوئی آتا ہے تو آپ کنکلوڈ کریں دس منٹ کہنا جو علامہ کے اس لیکچر میں کنکلوڈنگ ریمارٹس ہیں وہی پانچ بلٹس ہیں جو علامہ نے میسٹک ایکسپیرنس کے لیے بیان کی ہیں اور علامہ نے بتایا کہ ویلیم جیمز چاہیے تھی وہ ایک سائنٹیفک ڈسکوری تھی لیکن علامہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو علامہ کو مسئلہ درپیشتا اس کی نویت اور تھی وہ نویت یہی تھی جدید علمی نظام میں جدید اس زمانے میں علم جو ہے وہ مذہبی صفوں سے نکل کے غیر مذہبی صفوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا تو یہاں پہ علامہ نے بلکہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ بات کی کہ اویکننگ کی جو شرعہ ہے وہ اتنی تیز ہو چکی ہے اس زمانے میں آئنسٹین نیا نے آیا تھا کہ انسان نے اپنے آئیڈیا پہ مجبور ہو چکا ہے تو علامہ نے کہا تھا کہ یہ وائٹل ٹائم ہے کہ ہم اس گیپ کو میسٹک ایکسپیرینس سے بھریں میں کچھ لوگوں کو یہاں دعوت دینا چاہوں گا کہ فلیمنگ نے اپنی کتاب میں ورڈ انکاؤنٹر کے اوپر بحث کیا اس کی بڑی مشہور ویڈیو بھی موجود ہے جس کو پروفیسر ہارڈنگ نے جو ایک لیونگ کانشیسنس کو ابزرب کرتی ہے تو سائنس بکمز دا ویکس لینگویج تو ٹاک آئیوٹ رہا رہا یہ پویٹری تو انکمپیس دا پریزنس اس مومنٹ کو سبالنے کے لئے بھائی یہی تو بات ہے کہ خواہ مشرق مغرب ہو سائنس کی جتنی جدت مادے کی طرف ہوتی جاری اتنا ایکسپیرینس آف دا آوٹر ورل ہمارا کمزور ہوتا جا رہا